آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے کہ آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کو کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہو اگر آپ اپنے پرانے گوگل اکاؤنٹ کو ڈلیٹ نہیں کرتے ہو تو کوئی بھی بندہ غلط استعمال کر کے آپ کے گوگل اکاؤنٹ کو بہت ساری پرابلمز کو کریٹ کر سکتا ہے غلط پوسٹ کر سکتا ہے کوئی بھی غلط ویڈیو کو اپلوڈ کر کے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کو جلدی جلدی سے ڈلیٹ کر دو تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم کریٹ نہ ہو تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے آپ نے گوگل اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون کا کرام براؤزر اوپن کرنے ہیں کرام براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اوپر آپ کا جی میل آئی ڈی کا لوگو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لیف سائیڈ میں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے فرنڈز یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو مینج یور گوگل اکاؤنٹ کا اپشن دیکھنے کے ملتا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب آپ کے سامنے سارا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پاسورٹ بھی چینج کر سکتے ہو یہاں سے تمام کی تمام انفرمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے لیکن بات آپ کو یہاں پر data and privacy کا اوپشن دیکھنے کے ملتا ہوگا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور یہاں پر نیچے جانے کے بعد آپ کو اوپشن دیکھنے کے ملتا ہوگا delete our google services اس پر آپ نے کلک نہیں کرنا ہے بات آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پر آپ کو delete your google اکاؤنٹ کا اوپشن دیکھنے کے ملتا ہے اکاؤنٹ کو delete کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور تو آپ کے اکاؤنٹ کو delete نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی یہاں پر اگر آپ پاسورڈ لگایا ہوگا تو پاسورڈ سلیک کرنا ہے اگر آپ نے fingerprint لگایا ہوگا تو آپ نے fingerprint کو یہاں سے enter کر دینا ہے جیسے آپ friends fingerprint کو enter کرتے ہو fingerprint enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ پاس اس طریقے کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو آپ نے اب نیچے چلے جانا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جی میل آئی ڈی کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہوگا وہ بھی ڈیٹ ہو جائے گا آپ کے جتنے کونٹیکس ہوں گے وہ بھی ڈیٹ ہو جائیں گے تو بٹ یہاں پر اگر آپ کو بہت سارا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے تو وہ آپ نے یہاں سے نکال لینے تاکہ آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا آپ کی جی میل آئی ڈی کے ساتھ ڈیٹ نہ ہو جائے تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے امپورٹنٹ ڈیٹا نکالنے کے بعد یہاں سے دو اپشنز کو یہاں سے سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کے بعد دلیٹ اکاؤنٹ کے اپشن پر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے فرنڈز یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ دلیٹ کر دیا جائے گا فرنڈز اگر آپ اس کو 30 دیز کے اندر اندر یہاں پر دوبارہ سے لوگ ان کر لیتے ہیں تو آپ کا یہاں پر جی میل آئی ڈی دو اینا دوبارہ سے ریکاور کر دی جائے گی بٹ اگر آپ اس کو ریکاور نہیں کرتے تو آپ کی جی میل آئی ڈی پرمننٹلی ڈیلیٹ کر دی جائے گی اس طرح کے سے آپ اپنی گوگل آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور ریکاور کر سکتے ہو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ